اسلام ناظرین میں ہوں باریستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین کہنا ہم آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دی تھی کہ بابر ستار کے بارے میں ایک بہت بڑا افنسیف تیار کیا جا چکا ہے اور اس میں وفاقی حکومت اور کمپنی بہادر دونوں برابر کی شریک ہیں اور اس پوری کہانی کے جو سب سے بڑے کردار ہیں وہ ہمارے جناب عزت ماب قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں اور اس ویلوگ کرنے کے تھوڑے دیر بعد ہی خبر میرے پاس بھی تھوڑی دیر سے پہنچی ہم نے خیال ٹرانسمنٹ کی لیکن شام تک وہ افنسیف تھا وہ چونکہ وہ تیار تھا تو وہ لانچ ہو چکا تھا اور وہ تمام خبر اب درست ثابت ہو چکی ہے بڑی شدت کے ساتھ ایک محاذ کھول لیا گیا ہے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی جو ذمہ داری دی گئی ہے حکومتی اور پارائی فرنٹ سے وہ ایک بڑے پرانے کریکٹر ہیں جناب فیصل وادا صاحب ان کو دی گئی ہے اور اس وقت فیصل وادا جو ہیں وہ اس افنسیف کو نہ صرف ٹی وی کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ اپنے ایک اور ٹاؤٹ کے ذریعے پیمرہ سے بھی اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ پیمرہ نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کے اوپر ایک اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے لیکن اس پہ آنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ فیصل وادا کا اور جیو نیوز کے اوپر شاید شازیب کا پروگرام تھا اس کے اوپر انہوں نے جو تمام یہ اپنی باتیں اٹھائی ہیں اور جس کو انہوں نے پلاتفرم کو استعمال کیا ہے تو اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وہ پلاتفرم بالکل جیو کا ہے لیکن اس میں جو سب سے حیرت کی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا اور وہ زمانہ کو بہت دور کا نہیں ہے کہ جب جیو نیوز والے اور سپیشلی شازیب خانزادہ وغیرہ جو ہیں وہ صبح شام آپ کو معلوم ہے کہ وہ صرف اور صرف پروگرام ہی فیصل وادا کے اوپر کرتے تھے اور بارہ ہمیں بتلاتے تھے کہ فیصل وادا کتنا برا آدمی ہے اور اس کی خود کی امریکی جو شہریت ہے وہ اس نے جھوٹ بولا ہوا ہے اور وہ چھپایا ہے پھر وہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں چلا اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کیس کو بہت عرصے تک جو فیصل وادا جن کے اصل امپلوئی ہیں آلدھو وہ کابینہ میں تو عمران خان صاحب کی تھے لیکن اصل امپلوئی تو وہ جسے کہنا چاہیے کہ اسلامباد میں انہوں نے ایک عوضے کی جو ہے نا وہ نوکری پکڑی ہوئی ہے اور وہ عوضہ ہے ڈی جی سی کا تو وہ ہمارے زمانے میں بھی میں تو اکثر یہ مزاق کرتا تھا کیابینٹ کے اندر بھی کہ جناب یہ ڈی جی سی ہی کا کہتے ہیں نا کہ سو فیصد وفادار ملازم ہے اور چاہے اس میں کوئی ڈی جی سی آئے چاہے کسی زمانے میں جنرل فیض تھے پھر اس کے بعد ارفان آئے پھر آج کل فیصل نصیر ہیں تو یہ انہی کی اطاعت کرتے ہیں تو اینی ویز وہ جو ڈی جی سی ہی کا جو محکمہ ہے جس کے بارے میں اب پورا ثبوت آ چکا ہے کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دخل اندازی کرتے تھے اور اپنے من پسند فیصلے کرواتے تھے تو ان کیسز کے اندر جہاں پہ ان کی یہ جو ممبرشپ تھی نیشنل اسیملی کی اس میں بہت عرصے تک ریلیف ان کو ڈی جی سی کی جانب سے ہی اسلامباد ہائی کورٹ سے ملتا رہا آج وہی بابر ستار صاحب سوری وہی فیصل وادہ صاحب بابر ستار کے اوپر جیو نیوز کے شازیب خانزادہ کے پروگرام کے اوپر بیٹھ کر تابر توڑ حملے کر رہے ہیں میری پوری ہمدردی شازیب بغیرہ کے ساتھ ہے کیونکہ ان کو صحیح معنوں میں اپنی میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھوکا چاٹنا چاہتے ہیں لیکن سیچویشن اس سے کوئی مختلف نہیں ہے ایک طرف ہمارے فخر دورانی صاحب تھے انہوں نے بہت لمبی لمبی سٹوریز کی پھر میری کچھ اپنی بھی ملاقاتیں ہیں میر فیملی کے ساتھ جہاں پہ وہ بار بار ہمیں کہتے تھے کہ جناب ہم آپ کو ثبوت دیتے ہیں فیصل وارڈا کے تمام بیرون ملک حساسوں کا جو ڈیکلیئٹ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی پوری داستانیں ہیں لیکن آج وہی لوگ فیصل وارڈا کو بٹھا کر ایک آنسٹ سٹنگ جج آف ہائی کورٹ جو بڑے اہم کیس سن رہا ہے اس کی ٹارگیٹنگ کے لیے اپنا پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے دوسری جو اب اس کے ساتھ کانٹینیوڈ آگے چلتے ہیں کہ فیصل وارڈا کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایک تو وہ میڈیا کے اوپر یہ افینسف جاری رکھے ہوئے ہیں دوسرا میڈیا کے ساتھ ساتھ وہ جو پیمرہ نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بابر ستار صاحب جو آڈیو کیس آڈیو لی کے سن رہے ہیں اس کے اندر پیمرہ نے درخواست داہل کر دی ہے کہ بابر ستار صاحب یہ مقدمے سے الگ ہو جائیں اچھا انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب آڈیو جو ہے اس سے پیمرہ کا کیا تعلق ہے کسی کی فون بگنگ ہوتی ہے وہ پیمرہ کا کہاں سے آتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں پہ پیمرہ کی کیا ریلیفنس ہے پیمرہ کی ریلیفنس یہ ہے کہ جناب فیصل وارڈا صاحب یہ بڑے عرصے سے انہوں نے پیمرہ کے اندر ایک شخص کو برتی کروایا ہوا ہے اس کا نام ہے فہد حارون یہ جتنے میڈیا چینل کے لوگ ہیں سب اس کو جانتے ہیں یہ شخص کسی زمانے میں شاید سمہ نیوز میں کام کرتا تھا لیکن یہ اب دراصل فیصل وارڈا کے لیے کام کرتا ہے اور یہ پیمرہ میں ابھی تو کسی سینئر پوزیشن پہ ہے ہمارے زمانے میں تو یہ اس کو ایسے پی ایم بھی بنوانا چاہتے تھے پھر شہباز شریف کی حکومت میں اس کو شاید ایسے پی ایم بھی بنوایا تھا لیکن اس کنیکشن سے یہ پیمرہ کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ سروسز وہ ڈی جی سی کے لیے جنرل فیصل نصیر وغیرہ کے لیے سر انجام دیتے ہیں اور آگے جو جسے کہتے ہیں نا جو ہنچ مین ہے فیصل وارڈا یعنی کہ فیصل وارڈا ڈی جی سی کے عدے کے لیے کام کر رہا ہے اور پھر فیصل وارڈا نے آگے میڈیا سے ریلیٹڈ ایک شخص رکھا ہوا ہے جس کا بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ اس کی بڑی ایکسپرٹیز ہیں کہ میڈیا چینلز مالکان کو کیسے سکویز کرنا ہے پیمرہ کی ساتھ پھر ان کو جیسے کہتے ہیں سٹک اینڈ کیارڈی یہ دونوں جو ٹھکے داری ہے یہ فہد حرون کے پاس ہے یہ میں تمام میڈیا چینلز کے اوپر احسان کر رہا ہوں اس بات کو پبلک کر کے لیکن وہ مانیں گے نہیں دھرے ہوئے ہیں وہ احسان ہمارا مانتے نہیں خیر تو یہ ساری جو افنسیو ہے یہ فیصل وڑا کے ہاتھ میں ہے اور اس نے آج نیا افنسیو یہ لانچ کیا کہ بابر ستار صاحب جو ہے وہ کیس سے الانگ ہو جائے اچھا یہاں پہ ذرا ایک توقف کر کے آپ کو بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک نالوجی بتاتے ہیں اب بابر ستار کے اوپر آپ کو پتا ہے میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو پوری ٹارگیٹڈ کیمپین کی گئی سب کچھ کیا گیا ایک تو ہے کہ اس کے اندر سوال کیا اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کی پاس گرین کارڈ ہے جس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ شہریت ہے تاکہ گرین کارڈ شہریت نہیں ہوتا اور ان کی جہدادیں ہیں وغیرہ وغیرہ پاکستان سے باہر اب اس کے میرٹ بھی بڑی انٹرسٹنگ اور سب کچھ ہیں لیکن یہ جس انداز سے جس کی تشیر کی گی اتنا بھونڈا انداز ہے ہماری کمپنی بہادر سرکار کا کہ آج سے کچھ روز قبل نیپال کے ایک دو نمبروں سے اور یہ سکرین شارٹس بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہاں پہ وہ نیپال کے نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس نمبر سے یہ ویٹس ایپ میسیجز کیے گئے اسلامباد میں وفاقی دارالحکومت کے تمام جنرلسٹ کو صحافیوں کو کہ یہ کیمپین پھلائی جاری تھی اور میسیجز جو آ رہے ہیں وہ نیپال کے نمبر میں آ رہے ہیں تو میرے ذہن میں میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا سا نیپال کی ہسٹریوی بتا دیتے ہیں نیپال بڑا مشہور ہے کھٹمنڈو جو ہے بڑا پرانا بیٹل گراؤنڈ ہے کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیپال کے اندر ایک زمانے میں بڑی ایکٹیو رہی آج کل بھی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے لیکن ابھی بھی ان کی فوٹ پرنٹس موجود ہیں لیکن ایک زمانے میں تو یہ بیٹل گراؤنڈ ہوتا تھا ہمارے خطے کی دو بڑی ایجنسیز ایک رو جس کا تعلق بھارت سے ہے اور دوسری آئی ایس آئی جس کا تعلق پاکستان سے ہے اب بات یہ ہے نیپال سے میسیجز آ رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ بابر ستار کے پاس رو کا تو کوئی کیس نہیں چل رہا تو نیپال سے اب رو والے تو میسیج نہیں کر سکتے ہاں بابر ستار کے سامنے آئی ایس آئی کے بہت سارے کیسز چل رہے ہیں تو یہ نیپال سے بھی یار اگر آپ نے باہر کی سم لینی ہی تھی تو خدا کے بندے وہ کوئی ٹیبک ٹو کی سم لے لیتے کوئی جوہانس بر کی سم لے لیتے تو الزام شاید ایم کیوں والوں کی اوپر آ جاتا وہ نیپال یار اتنے نلائی کو تم خدا کے لیے کو اپنا لیول بلند کرو تو وہاں سے میسیجز کیے گئے نیپال کی حکومت سے نیپال کی سم سے کہ جناب یہ یہ ان کا چیزیں ہیں جی یہ بہت بڑا اتراز ہے اب بات یہ ہے کہ عوام تو بڑی سمجھدار ہو چکی ہے آپ کی یہ جو کیمپین ہے اس کی آپ کو الٹے لینے کے دینے ہی پڑنے والے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایشوز آپ شیڑ رہے ہیں جن ٹاپکس کو آپ ٹچ کر رہے ہیں وہ دراصل اس پوری کہانی کے پیچھے کے ایک اور کردار قاضی فائدیسہ سے بھی جا کے مجھڑتے ہیں کیونکہ بھابر ستار کا تو میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو آئیس آئے پچھلے تقریباً تین سال پہلے سے اٹھا کے پھر رہی ہے جب بابر ستار کی اپوائنمنٹ کا وقت آیا تھا اور اس وقت بھی ان کو یہی سمجھایا تھا کہ میرے بھائی اس کا گرین کارڈ اور اس کی جو پاکستان سے باہر کی جہدادیں ہیں وہ ایف بی آر کے پاس اگر ڈکلیڈ ہیں تو پھر آپ کا کوئی کنسر نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور بابر ستار اس لیے اسلامباد ہائی کورٹ کا جج نہیں بنا کہ وہ کوئی کسی ڈی جی سی یا ڈی جی آئے کی آنکھ کا تارہ تھا وہ اس لیے اسلامباد ہائی کورٹ کا جج بنا کہ وہ اسلامباد کا ایک انتہائی سکسسفل کورپرٹ لائر تھا اور اچھے خاصے پیسے کماتا تھا تو خیر یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آنی انہوں نے وہ کیمپین شروع کر دی ہے اور فل بلون لانچ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بلی بھی تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور وہ عرفان قادر سے متعلق میں نے بتایا تھا انہوں نے ایک پروگرام میں بھی کہا یہ کچھ بین سپل کر دیئے ہیں کہ قاضی فائدیسہ کو لے کر کچھ جو ہے قانون میں تبدیلیاں کی جاری ہیں جو ان کے عدے کے میاد سے ہیں اور وہ پیکج بھی لاو منسٹری میں تیار ہے تو یہ ایک اور چیز تیار ہو رہی ہے جو جڑی ہوئی ہے ناپسند ججز کو نکالنے کے اوپر اب اسی سے ایک ملتی جلتی بات یہ ہے کہ جو قاضی فائدیسہ صاحب ہیں وہ پچھلے دو تین ہفتوں سے آپ کو پتا ہے کہ لاہور اور کراچی کے دوروں کے اوپر تھے اور اس کے پیچھے بھی جو بیک گراؤنڈ اب سامنے آ رہا ہے وہ اصل میں قاضی فائدیسہ نہ صرف اپنے عدے کی میاد بڑھانے کے لیے بار کاؤنسلز کے ساتھ اور بار میں جو تگڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ لوبنگ کرنے میں مصروف تھے اور اس کے لیے جو کیرٹ کا وہ لے کے پھر رہے ہیں اپنے ساتھ وہ جو سپریم کورٹ میں خالی نشستیں ہیں وہاں کے اوپر تائیناتی اور ہائی کورٹس کے اندر تائیناتی کا معاملہ ہے اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ بار کی جو پولٹکس ہوتی ہے اور جو وقلا کو جج بنایا جاتا ہے وہ بڑا قلیدی کردار ادا کرتا ہے اور بار کی بہت ساری جو پولٹکس ہے وہ دراصل اس ایک کیرٹ کے لیے چلتی ہے کیونکہ افکورس ہر وکیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج بننا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے اور پھر ہر دڑا یہ چاہتا ہے کہ ان کے دڑے کا لکھ شخص ہائی کورٹ کا جج ملے کل وہ زیادہ ریلیف لے سکیں کلائنٹس کے ساتھ اپنے زیادہ کام کر سکیں وغیرہ وغیرہ قاضی فائد حصہ اسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے پچھلے دو تین ہفتے سے کراچی اور لاہور کے دورے پہ تھے وہ اپنے لیے کیے جانے والے اس پیکج کا حصہ جو ہے وہ لوگوں میں بانٹ کر اس کو کوشر کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایک بڑی خطرناک گیم ہے دیکھتے ہیں اب یہ چل پاتی ہے کہ نہیں چل پاتی اس کے ساتھ ساتھ قاضی فائد عیسیٰ کی جو اس وقت اپنی ریپیوٹ ہے جتنا اس کو انہوں نے برباد کیا ہے کمپنی بہادر کی نکری کر کے تو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قاضی فائد عیسیٰ جو ہے اس کی اور اس وقت فیصل وارڈا کی جو ہے نا دونوں میں بہت مماثلت پائی جاتی ہے کیونکہ دونوں جو ہیں وہ کمپنی کے ایسے ملازم ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو بالکل کھل کے کہتے ہیں جس طرح فیصل وارڈا کہتا ہے کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں سینیٹر اور میں کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں اور وہ ذرے لب اسقرار ہوتا ہے اسی طرح قاضی صاحب کا فرمان ہے کہ میں جب سے آیا ہوں کوئی مداخلت نہیں ہے مجھے تو کوئی مداخلت نظر نہیں آئی میرے سامنے کوئی مداخلت نہیں آئی تو اس طرح سے ایک طرح سے فیصل وارڈا اور قاضی فیضی صاحب جو ہے وہ کمپنی پراہ ہے یعنی کہ دونوں ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کلیگ ہو گئے ہیں تو کمپنی بھائی بن گئے ہیں دونوں اب جو کازی صاحب ہیں ان کی جو اس وقت ملک کے اندر ریپوٹیشن ہے اس کا عالم یہ ہے کہ پاکستان کے ایک اور بڑے سینئر صحافی نے آج ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ ہیں جناب حامد میر صاحب انہوں نے اور حامد میر صاحب جو ہیں وہ جنگ گروپ سے وابستہ ہیں اور انہوں نے عرشد شریف جو بہت عرصہ اے آر وائے کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں ان کی شہادت جو ہوئی تھی اس کے بعد تفتیش کا سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ان کی فیملی کی مرضی کے مطابق ایف آئی آر نہیں جمع ہو سکی اور وہ پھر معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور جب سے قاضی فیضیسہ آئے اس پہ کوئی ہیرنگ نہیں ہوئی لاس جب جنرلس کے معاملے کے اوپر ایک دو ہیرنگز ہوئی تھی تو مطیع اللہ جان نے سپیسیفکلی یہ پوائنٹ ریز کیا قاضی فیضیسہ کے سامنے لیکن اس کے اوپر بھی کوئی عمل درامت نہیں ہوا اب حامد میر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں عرشد شریف شہید کا معاملہ لے کر عرشد شریف شہید کے قتل کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں کیونکہ حامد میر خود شکار رہ چکے ہیں ریاستی جبر اور اقدام قتل کا تو ان کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں وہ ان سے مشورے سے بنائے جائے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بولڈ اور اچھا سٹیپ ہے اور جہاں وہ ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ میں جا کر اپنے عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں سپریم کورٹ اور قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ایک بہت امپورٹنٹ چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں تمام صحافتی اداروں کو اور صحافتی ناموں کو اس میں شریک ہونا چاہیے ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس ادارے کے لیے جس چینل کے لیے جس گروپ کے لیے ارشد نے اتنے سال دیئے محنت کی وہ لوگ اس چیز کو لے کے جاتے عدالتوں میں لیکن افکورس یہ کریڈٹ بھی آخر میں حامد میر کو ہی جانا تھا اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حامد میر ایک بڑا آدمی ہے کیونکہ حامد میر اور عشد شریف کوئی دوستی نہیں تھی مطلب وہ کوئی کوئی قریبی دوست نہیں تھے انڈسٹری میں میڈیا میں حامد میر اور بہت سے لوگوں کے دوست تھے لیکن شاید حامد میر سوری عشد شریف لیکن حامد میر پرنسپل کے لیے کھڑا ہے کیونکہ جن لوگوں نے عشد شریف کو قتل کیا اس کے ساتھ یہ ظلم کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے حامد میر کو بھی مارنے کی کوشش کی اور اس میں نام اور چہرے بدلتے رہتے ہیں ادارہ سیم رہتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور خبر کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا قدم بھی ہے اب اس والے قدم سے بھی بہت سارے لوگ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں ایک طرف تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ اس کے اوپر کیا قدم اٹھاتی ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی بہت سارے ایجینٹ پیٹھ ہوئے ہیں لیکن زیادہ ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ جو صحافتی ادارے ہیں تنظیم ہیں تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر کس کے ساتھ اور کس طرف کھڑی ہوتی ہیں کیونکہ یہ چیز بھی آنے والے دنوں میں کافی چیزیں ڈیٹرمن کرے گی تو تو مجھے تو خوشی ہے اور اس میں ان کے جو وکیل ہیں بینیسٹر شویبن ازاق وہ بھی ارشد کے بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ حامد میر نے ان کا انتخاب کیا ہے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے اندر سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں انہیں اسلامباد ہائی کورٹ اس پر کیا کر پاتی ہے اور اگلے ہفتے آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے کیسز ہیں جس میں سے ججز کے خط کے اوپر سپریم کورٹ میں بھی پروسیڈنگز ہونی ہیں آلدھو اس میں کلیریٹی نہیں آئی کہ وہ کس دن ہونے جا رہی ہے لیکن سچویشن اس سے پہلے کافی جو ہے خراب کی جا رہی ہے جیسے ہم نے پہلے عرض کیا بابر ستار کے خلاف کیمپین میں لیکن اس کیمپین سے بھی میں نے جس طرح سے پہلے جب یہ کال خبر بھی بریک کی تھی تو آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کیمپین کا بھی جو ہے نا وہ الٹا ہی اثر ہونا ہے خام خام کاضی فیضی صاحب جو ہیں وہ مزید گندے ہوں گے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر لا میرا بھی دکھ ٹھیک نہیں ہوا تو اس لیے زیادہ لمبی بات نہیں ہو سکتی انشاءاللہ کل مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے کچھ اور خبریں بھی ہیں لیکن کال اس کے اوپر میں تفصیلی وی لاغ کروں گا کیونکہ وہ ٹاپک ذرا اس سے ہٹ کر ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ اور خدا حافظ